الرحمن الرحیم یا مولا کیا سیدہ کیا فاطمت الزہرہ آغی سینی یا کاشف القرب انواجحل حسین علیہ السلام اکشت کرتی بھی حقیق حقیق الحسین علیہ السلام رب صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد و عجل فرجال محمد عبادت کی تدائے سلواز انتری بلند پڑھو کے پڑھنے کو جی چاہے اللہم دعا گو ہوں ذکر پاک اصد کا مالک بانیاں نے مجلس کی صفیہ ذات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی اطاف فرما ذکر حسین کے وسیلے سے میرے مالک علی بھائی کے برادران ان کے اہل و عیال پر توفیقات میں اضافہ فرما انہیں رزق حلال وسیل کو سیر اطاف فرما زمانے کی پر پریشانی سے بچا تھا صحت و سلامتی والی زندگی اطاف کے اطاف بانیاں کو رزق حلال وسیل کو سیر اطاف فرما مالک اللہ بانیاں کے مرہومین کو سیدو شہداد اور قرب نصیب فرما بانیاں نے مجلس کو شہزادہ علیہ السلام کے جھولے کا صدقہ مالک اللہ کسی رزق عطا فرما ان کی نسلوں کی خیر فرما جتنی عزدار ہاتھ پھیلائیں بیٹھے ہیں مالک اللہ ذکر کا صدقہ تمام کی چھولیاں خیرات سے بھارت سے بھئی جار مجھے دیکھیں آن بیرزی مجھے دیکھیں چھوڑے خیر کس لئے جوا کرو آپ کے لئے قبولیت کا وقت ہے آمین کا میرے اللہ جو بے اولاد ہیں حسین کی عزت کا صدقہ زندگی والی اولاد نریمہ عطا فرما جو بیمار ہیں صفحہ قلی عطا فرما جو بے گھر ہیں اپنے گھر عطا فرما جو بے گناہ قیدی ہیں رہائی عطا فرما ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما مالک ہمارے حقیقی رہبر حجت دوران بقیت اللہ سرکار علی العاصر کا ظہور جلدی فرما ان آنکھوں کا مولا کی زیارت سے مشرف فرما اللہم صلی علی محمد عمال محمد و اجل فرجہ علی محمد صلوات اتنی بلند پڑھو کے پڑھنے کو جی چاہے اللہم 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 جو آگئے بس آپ پہ کرم تھا مولا کا حسین السلام نے آپ کو اپنا ذکر نصیب کیا مولا کا شکر اضاف کرنا چاہیے چھوٹی بوٹی بات نہیں ہے اور صفحہ اضاف پہ بیٹھنا بھی ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہے مولا لی قسم ہے خدا کی قسم ہے چودہ حاضر و ناظر ہیں ہم آپ ہی آئے ہیں چودہ پتہ نہیں کب کیا آئے ہیں تو جو بندہ جہاں چودہ بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھنا پساندہ نہیں کرتا تو پھر میرا خیال ہے کب مز کب اسے اپنے کھاڑ بیٹھنا چاہیے یہ محفل ہے یہ وہ محفل ہے جہاں بے دل بھی چاہتا ہے کہ مجھے کو بھلائی سبحان اللہ میں آپ کو سلام ہے اچھے لوگ ہیں آراب پتہ نہیں کہاں کہاں کر سفر کر کے آپ کی محبت میں حاضر ہو گئے ہیں یہ بڑا پیارا ہے اور بابا موسن شاہدی کا حکم تب وعدہ وفا ہو گیا سکھ ہی رہو میں دعا دینے ہوں آپ کو دعا لینے مجھ سے بڑی قیمتی سی بات شروع کرنے کو دل ہے اگر آپ کو سننے پہ آگے لیکن لفظ نہیں ہے جہاں بھی لائی تیلی کے اگر آپ وصول کریں تو امیر المومن کے پاس بات شروع گئے ہیں بالکل گنا چنا سا بکتا ہے انتظار بھی نہیں کرنا باتیں بھی ہی سی کرنے ہیں کہ بس دل کول کول ہو جائے امیر المومن کے پاس ایک بندہ آیا پس گل کیتی ہے جڑا مولا جوار کیتا ہے نا حد ہو گئی ہے عرش چھکے دیکھے نا علی کو تو حق کا دانی ہوتا انڈی بڑی گل ہے کھولو تو بہت بڑی بات ہے کھولنی تسی ہے بریق لوگ ہے تسی یہ تسی نہیں سن سن سکتا کوئی بھی نہیں سن سکتا یہ مجھے پتا ہے کہتا ہے مولا اسے گرد دیکھنا میں کنہ پڑنا ہے کہ ہاں اس کو با مسائب پڑوں گا کہتا ہے مولا مجھے دو ہزار دینار کرز چاہیے علی کہتا ہے مانگتا بھی علی سے ہے مانگتا بھی کرز ہے یہ ہندوں دروں جن کی میں اتناس کرنا تھا جنتے اندر علی حد شاہ کہ بولو ہے سکتا ہے اندر اندر بلاد سکھی رہے کتنی دوارے دوا tint آدم آدم وسلم آپ کی کیا بات ہے مولا کی قصر میں بات آکے کیا حق قدا کیا ابھی تک میرا پسینہ ہے بس میں نے کہا پہنچنا ہے چونکہ آپ مجھے بڑے پیار ہیں اشرا پاڑا ہوں آپ کے پاس بیسے پورا سال پتنے کتنی نوکری ہیں گا لیکن جو باق شروع ہوگی ہے جس طرح کہ بھولے ہوگی تو تھلے نہیں آنا دل لگے گا آپ کے ساتھ مولا دو ہزار دینار کاف چاہیے بندے کی بجبوری نہ ہو پڑنا پھر علی کو بندے ایسے مانتا جیسے اللہ چاہتا ہے جو بے سوچ علی کو مانتا اس بندے کو سمجھ آئے مولا دو ہزار دینار کرز چاہیے علی کہتا مانگتا بھی علی سے ہے مانگتا بھی کرز ہے کہتا مولا مافی اٹائے علی چاہیے ہاتھ وحی اٹھے گا جس پہ کرم حیوازی شاہم شاہم تبہان اللہ آپ بھی جیو جائے اتنا رزق نہیں مولا آپ کو جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ ہاتھ علی کے روزے کے ساتھ مس ہو جائے سید حسین کا ذاکر آپ کو دعا دے رہے ہیں اور اسے بڑی دعا بھی کوئی نہیں ہے لوگ جلے رہے ہیں مولا یا سیدہ کرم کرم ارشدادی کیمتی لوگ اور کیمتی بات آگئی ہے مولا آتا ہے علی چاہیے علی کہتا چل میرے ساتھ بس آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہے علی کے موالی علی کے نوکر نوکر بٹا خموشو کے سننے آپ کریں سبحان اللہ آپ بھین دیوانے بلال علی کے مولا کے نوکر ہیں ہم سارے تو مولا نے جو آپ کی عزت بتائیے نا آپ کی مولا علی نے میں وہ بتانے لگو ایک لمحہ ستے سوچو کتنے پیارے ہیں آپ علی کو علی آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ میرے موکر ہیں تو جی علی تعریف کر رہے ہیں میں سننے نہیں چاہیے دیئے تو مولا نے سلام کرنا چاہیے مولا آتا ہے علی چاہیے علی کہتا چل میرے ساتھ میں چل جانگا کل صبح تک انشاءاللہ راوہ جی کی بارگاہ تک کیا علیہم صاحب پڑھنا نہیں سراغ ساتھ بہرمو بجلے سے وہاں بھی ملاقات ہوگی لیکن اس لفظ کا نشاہ کو ساتھ ساری رہے گا اٹڈی وٹڈی گان لے آ گیا گیا علی پیچھے وہ شائل جو مانگ رہا تھا مولا نے آپ ایک ناوکر کے دروازے پہ آئے جس کا دارہی کا نام لکھا ہے احمد کوفی اشارہ سمجھو تو برہاد ہو جائے گی مولا نے یوں دکل بات کیا احمد کوفی باہر آیا علی کے سامنے یوں ہاتھ جوڑے کہتا مولا آپ اور میرے دروازے پہ علی کہتا باتیں چھوڑ کیا تو چاہتا ہے کہ جنت میں تیرا اپنا گھر ہو کیا تو چاہتا ہے کیا تو چاہتا ہے کہ جنت میں میں جگر دے رہا ہوں آپ کو یہ ہو گیا ہے بسم اللہ مولا آپ اور میرے مولا کی قیمتی بات جنر ہو گئی کیا بتائیں آپ کو بتائیں کیا 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 نکال دیں والوں کر آپ چھڑیں دیں مولا آپ اور میرے دروازے پہ علی کہتے باتیں چھوڑ کیا تو چاہتا ہے کہ جنت میں تیرا اپنا گھر ہو جی بات چاہتا ہے جا بھی اندر جا دو ہزار دینار لے گیا سلام کرے گا اجاز نکل اس کندے کو جنت کے دروازے تک جو علی کو پر سوٹ سلام کرے گا جب کانا اندر جا دو ہزار دینار لے گیا علی چاہتے تو خود ہی بھی دے دیتے جو کائن ہاتھ انگلی کے اشارے سے اس کے بانتا ہے اس کے لئے دو ہزار دینار کیا ہے اصل میں اپنے شیعہ کی حبدار کی عزت بتانا چاہتے تھے کہ کتنا قیمتی ہے یہ وہ اندر گیا دو ہزار دینار لے گیا علی کے سامنے یوں پیش کیے علی نے وہ دو ہزار دینار سائل کو دیئے سائل نے علی کا سلام کیا سائل وہ چلا اب جو علی نے بات کیا ہے اس گلدی قیمت تو وہ اگو میں نہیں آتا تھا علی کہتے احمد کوفی اندر جا کاغذ کرم دواب رہ کیا میں تجھے کری جنب پر لکھ دوں کتیبہ بندہ دکھنا دیکھے جو علی کو سناس کردے گرہ جلے مانا ودیبی پر لائے دیل پر اچھا کہ بولو احمد شاہدہ احمد شاہدہ سیدہ ریاض کے دن سمت مخدمہ کونین کسی کا محطہ آپ کی کیا بات ہے اکیلا نہ چھوڑنیا لٹانے والا ہے کچھ عجاز نہ کری آپ کو جب سے مٹھے پہ گاں مسائب چھوڑا گنا میں پہلے کہہ رہا ہوں یہاں چھیڑنا نہیں سی یا انچھڑنا نہیں تجھے تاری جنت لکھ دوں جتنی پڑتا تھا ہے مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اللہ آپ کے پڑتے سلامت رکھیں تو اسی داد بہن سے اللہ میں نام ہی کمت اسی دیر بھی دندے پتہ نہیں کی کرم ہے تو آڈا ورنہ اسے ہوتا نہیں ہے مولا دی قسم اگلی گار لیٹی ہے کہ میرا دل کرتا کہ ماما پھیڑنا اور چھوپ رہے کے دعا بھی دے تو اسی جڑے ہونا تاٹے کو داد لائم دینے کھون دے دل کرتا پھر اٹی بٹی کر لے اندر جا کاغذ کرم دواد لے کے آو میں تجھے دری جنت لکھ دوں احمد کوفی اندر گیا کاغذ کرم دواد لے کے آیا یوں علی نے ہاتھ پہ رکھا جو ابو طالب کے بیٹے کا صدقہ کھاتا ہے وہ بندہ بچے دکھے یوں ہاتھ پہ رکھا مائیں ابو طالب کا بیٹا لی احمد کوفی کو جنت میں اس کا اپنا گھر دیتا ہوں اور یہ ہمارے ساتھ جنت میں رہے گا یہاں راگیون چونیا ہوں میں جان لوگ ملا دیئے مرشد پاس میں شکری رہے گا بلکہ دے ہاتھ اچھایا ہے جس کا ہاتھ ہے امانت اللہ کی اچھا کہ بولو اچھا بولو اچھا بولو مجھتے میں آسانی چلیں ہاتھ اچھے ہاتھ اچھا بولو ہاتھ کو شبان اللہ جناب علی وآلہ کو سبحان اللہ اٹھو آپ کو شبان اللہ جو ٹھا بولو جو ٹھا علی تے زکر سے موں پنائے وہ بھی کو موں ہے وہ فٹے موں ہے علی کو خوش ہو کے سننا چاہیے اللہ کے پاس جو سب سے مہن کی جنس ہے تو بس علی کی ملایت ہے اللہ کی قسم ہے تو زیاد چاندہ میں ٹیک میں جنن ہوں گا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہاتھ یاد ہے تجھے جنت دے رہا تو ہم چودہ کے ساتھ میں چلا جناہے تھا میں اگرے سال تا لفظ یاد آوے جب پھر ملکہ شام دی خیرات ہے گالے بھول جاوے پھر میرا کڑا کا محال ہے میں تجھے ابو طالب کا بیٹا علی جنت میں اپنا گھر دوں اپنا اور تو جنت میں رہے گا یہ کہہ کے علی چلے گئے احمد کوفی اندر گیا بیوی کو آواز دی فولا کی اپنا جی جنریہ قاضی کے علم کی قسم اس سے پہلے کہ بیوی قریب آتی خوشی کے مارے روح پر آواز کر گئی اگلا لفظ میں سوچ رہا ہوں یہ زاکر کہتے ہیں نا میرے پر ہوتے میں اڑ جاتا کاش میرے ہوتے میں تو اڑتا یا یہاں بیٹھ کے سننے والی بات نہیں ہے اڑنے والی بات ہے جنری ہمیں کرن لگا اس سے پہلے کہ بیوی آتی خوشی کے مارے روح پر آواز کر گئی تھوڑی نیر گجری بیوی قریب آئی بیٹا آیا آکے یوں نبس چکی بیٹا تیرے باپ کی روح تو پر آواز کر گئی ہے میں کدی ہاتھ نہیں بڑھنے ممبر تھے آج پتا نہیں کیوں دن لے بیلٹی بڑھنی اے رکھو تول کا قیمت ہے نا یار حسرت ہے میری یہ لفظ کو ویسے سننے جیسے میں چاہتا ہوں بیوی کہتی ہے بیٹا تیرے باپ کی روح منہوں میں کیا جائے پرواز کر گئی ہے احمد کوفی کا بیٹا وہاں یا جہاں علی کھڑے تھے کہتا ہے مولا میرا باپا اور آپ کا ناوکر احمد کوفی دنیا سے چلا گیا ہے علی کہتا ہے جانا تھا پپیدتی تھی دیئے دیئے نحوز بیٹا شکیر ہو یا مولا آپ کو سلامت آپ کی جنگی ہو یا علیکم اللہ ایمان دارا جانا تھا میں تو داد ایسے لیتا رہوں گا مجھے بری ہے میں جوہر نکالتا جاؤں گا اگر آپ ایسے سنتے جائیں گے پھر اس سے قیمدی باتیں ہوں گے جانا تھا تھوڑا تمہیں بھی کرنا ہوں جانا تھا تبیت ادیب تھی ایک بار جہرے دیکھ رہو پھر بات کر جانا تھا پیچھے تک نگاہ ہے میری علی کا اس خوبطرہ ہوا نظر آئے گا جانا تھا تبیت ادیب تھی اور وہ کیا منظر ہوگا جب غصل بھی علی نے دیا کتنا کنجیز ہے وہ بندہ جو علی کو سلام نے کر رہا جو ہاتھ علی کو سلام نے کر رہا وہ بھی کھا ہاتھ ہے وہ کیا منظر ہوگا جب غصل بھی علی نے دیا ہو کفن بھی علی نے دیا ہو جنازہ بھی علی نے پڑھا ہو کپر میں بھی علی نے اتارا تھوڑی دیر گزری احمد کوفی کا بیٹا آگیا کہتا مولا ایک بات کا جواب دیں گے پوچھ کل تک دعا دو حسین تھی قسم تھوڑی ہے حق قدر نہیں ہونا لیکن میں آپ پہ یقین کر کے چونکہ تسی میرے بڑے پیارے ہو میں لفظ دینے لگا ہوں لفظ نہیں کوئی عرش آپ کی چھولی میں ہے علی کی قسم ہے کہتا مولا ایک بات کا جواب دو علی کہتا پوچھ کہتا مولا آپ کس کس کے امام ہو بتا سکتے ہیں اس وقت قبر میں میرے بابا احمد کوفی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے علی کا تک دونے ابو طالب کے بیٹے علی سے میں تجھے بتاؤں گا نہیں دٹھاؤں گا جیو 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 جیدے اندر علیہ پوری تاکش مہا کے سنوانی دی صحیح سرکار جیو مولا آپ کو سلامت اکھے اچھا جو واضح کرنا کرو ایک بار حادت ہو ساری ہو ماشاءاللہ منت ہے ایک لمحہ کری حادت ہو سارے حد فلوی کرنا ہے میں آپ کو خراب لگے دوں پسند آئے تو پھر دل کرے تو مارا ماری بہنے سارے چھوڑ میں منت کی دیا فلوی کرنا ہے اللہ کی قصر وہ کیا منزل ہو مولا قطر میں تجھے بتاؤں گا نہیں بکھاؤں گا بکھاؤں گا نہیں بکھاؤں گا علی کی ولایت کی قصر شروع علی نے دونوں عملیاں پلند کی احمد کوفنی کے بیٹے نے پہلے یوں دیکھا پھر 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 یوں دیکھا علی کہتے کیا دیکھا ہے موسیقی 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 باقی ملکات باقی جاگر علی کا واسطہ علی بس علی ہے علی کو کون جانتا ہے یا خدا جانتا ہے یا میرا مصطفیٰ جانتا ہے لیکن علی نے اپنے موالی کو اپنے نوکر کو چون لیا اپنے لیے کیا اشارہ دوں بڑی سونے کی مدد دیجئے نہ دیتے ہیں نہ ہی بڑی بات کرتا علی نے چن لیا ہے اپنے نوکر کو حبدار کو کیا علی نے کہا میں ابود طالب کے بیٹے علی نے آج سے قانون بنا گیا ہے کیا جو بے سوچ مجھے مانے گا وہ جنت بانتے گا اور جو ابھی بیہاڈ میں اٹھے مجھے حشید علی سلام کی عزت کی قسم ہے غازی کے پرچل کی قسم ہے جو بندے رزانہ کہتے ہیں مالک جنت دے دے مالک جنت دے دے مالک جنت دے دے نماز ہے پوری ہے جنت دے دے روزے پورے ہیں جنت دے دے مالک جنت دے دے مالک جنت دے دے غازی کی قسم لیکن جنت رشتانہ علی بانی سے گے دی ہے آپ کو سبحان اللہ جنگت روزانہ علی والوں سے کہتی ہے تھاکہ جو تو بتا دینا مسئلہ کوئی نہیں ہے مزا آیا نا علی کو ماننے کا علی کو ماننے کا لطف تو آیا نا کہ جنت بھی کہہ رہی ہے جنت بھی کہہ رہی ہے ایک بندہ نا توفہ کے نمبر پہ بیٹھے ہیں نہیں سامنے ایک بندہ آگیا اشارہ ہے سرنگی قوم کے لئے اٹھ جائیں گیا مولا کی قسم پہلی حد کیتی بیٹھے مولا بیٹھے نمبر پہ سامنے آیا کہتا ہے مولا مجھے نا ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے علی کہتا ہے میرے پاس کیوں آیا ہے کہتا ہے بچہ کیا خاموش کیا بڑی کمال بات پہنچے گی مولا گناہ سرزد ہو گیا پھر میرے پاس کیوں آیا ہے جزرگار حسلم اینہ آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ وہاں بھی جج آپ ہیں جیسے حق نہیں چاہے کیا دہنا ہے جیسے کرنا کرنا ہے کیوں سے رہو نہیں کرے جا 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 کیا بات ہے آپ کی ہر سدہ سکھی رہے ہیں مولا اس لیے آیا ہوں بل بل سمٹ رہی ہے بات ختم ہو رہی ہے بات جو بھی شروع بھی نہیں ہوئی کیونکہ اسی حد کر دیتی ہے اور دوجہ خطیب نے جنہاں گھنٹا بکھنا پہنچا ہے میرے دس منٹ کافی نے بیسے زیادہ ہو گئنے پڑھ دیں بھی بیسے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا ماتنداری کا بھی نظام ہے تو میں حضرداروں کو چھکانا بھی نہیں چاہتا محروم میں کرنی ہے بڑی نوکری کرنی ہے پھر جیبار کے ملاقاتیں ہوتی ہوتی رہیں گی علیکی ولایت کے ملتی آپ کو دیتے رہیں گے دعا بھی دیں گے آپ سے لیں گے بھی توجہ بادشاہ اصل میں آپ کے پاس سے شریعہ آیا ہوں کہ وہاں بھی جد جاب ہو یہ گلس ہارا رہا ہوں پچڑی نہیں رسے ہم نے پتا ہے نا بادشاہ اتھے بھی جا جد تسری ہو پنجابی سمجھ لن دے ہو نا تو بادشاہ اتھے بھی جا جد تسری ہو پھر میں چاہتا ہوں کہ وہاں آدم کی اولاد کا رش ہوگا تو مولا سب کے سامنے مار پڑے گی تو مجھے شرمندگی ہوگی تو مولا مجھے نہ میرے گناہ کی سزا ہوگا یہی دے دیں دیکھیں نا زور لیندہ کسی بڑا بہنیا سا ہے کسی لگ زور پہ گئے ہونا اچھا خریدار وہ ہوتا ہے اچھا سامے وہ ہوتا ہے جو بغیر زور کے لفظ کی قیمت ہے چلا گزارہ کر لیتے کوئی بادنے سب وہاں پہ رش ہوگا سب کے سامنے مار پڑے گی اچھا نہیں لگتا سارے کیا کہ علی کا نوکر اسے مار پڑ رہی ہے تو مولا یہی پہ سزا دے دیں علی کے تجل ٹھیک ہے کیا یاد کرے گا چونکہ تُنہے مجھے ماننا ہے بے سوچ تیری تین سزائیں جو گناہ تُنہے کی ہے تین سزائیں کیا پہلی تیری سزائیں تجھے قتل کر دوں تیری دوسری سزائیں تیرے گناہ کی تجھے جلا دوں تیری تیسری سزائیں تیرے اوپر دیوار گرا دوں لاہول نہ بولا ہی جاز میں کوئی دکھ لے کے لگا لئے کی قسم ہے جب کہنا مولا پھر کرم کر کیا مولا مجھے جلا دے قتل نہ کریں علی کہتا ہے کیا بات ہے جلا دوں قتل نہ کروں کہ تک وجہ یہ ہے کس پہ تری ذلفتار چل جائے اس پہ جنت حرام ہے جیئے جیئے اس کا ہاتھ اٹھ گیا علی بنارہ رہی ہے آپ سے کیا بات بھی آپ لوگوں کیا ہے کتنی پیتات دیں گے کتنا بھی علی کو سلام کریں گے ہاتھ کا دعائی نہیں کر سکتے ایسے بات ہے نا بس جو ہاتھ پنجے کے صدقے میں بنا ہے نا وہ محرانہ چاہیے اگلی بات ہے اگلی بات ہے مجھگر دے رہا ہوں جناب کو توجہو کہتا مولا مجھے جلا دے کروا ایمل توڑ کے ملے گی سالے دوں گے پیچھے والے سردار کریں بات مجھے جلا دو قتل نہ کر دو کیوں جسے ایلے ذلفتار چل جائے اس پہ جنت سالے بولو حرام ہے تو مولا مجھے جلا دے انہی کہتا جنگ سیکھ ہے کالانا فلا فلا میدان میں نا تجھے سزا دی جائے گی تیرے گناہ ساتھ اسی پڑھائی لے لے ان میں اگل کر رہی ہے لبکانہ کالانا اگلے دن آگیا کھڑے ابو طالب کا ببر شیر بیٹا علی ببر شیر کے بولے ہیں نا واقعی ببر شیر کا نوکر ہے علی کھڑے ہیں سامنے آگیا روش رگوا پورے گوفہ میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں آجنا علی کرنوکر کو سزا ملنی ہے آجو آجو سارے دیکھتے ہیں آجنا علی کرنوکر کو سزا ملنی ہے آجو تو بھی آجا تو بھی آجا علی دے لوکرنو سزا ملنی ہے آجا سارے لوگ اکٹھی ہوگے علی کے سامنے ہے بادشاہ نوکر کا سلام آگے ہے تو جی چلی ٹھیک ہے وہ سامنے کھڑیاں پڑی ہیں سرکھنڈوں کی کانیں اکٹھے کر خودی چلا خودی سزا لے کیوں نہیں بولے دوسریہ کیوں نہیں بولے دوسریہ اختیار بے کھلی کا اس کی بے کھلی کا محبت بے کھلی کی خودی کٹھی کر خودی چلا خودی چل میں آج پتہ نہیں کیوں حسرت میں دیکھوں تو صحیح لاہور کتنا بیدار ہے اس لفظ پر لفظ نہیں پتہ نہیں جنت آپ کی جھولی میں ہے جبکہ نہ خودی کٹھی کر خودی چلا خودی چل سات قدم چلا کہ علی قدر روک جی بادشا اچھا تجھے پکہ یقین ہے کہ وہاں پی جج میں ہوں آپ ہاں 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 پی جج میں ہوں یہ خاص آشکہ میں علی کا ہاں پی جج میں ہوں آپ ہاں پی جج میں ہوں یا تو زمین پکڑ لیں میں سمجھوں کہ زمین پگڑی ہے علی کا عشق پگڑا نہیں یا پھر ہر کھول سمیتنا پتہ چلے یہاں علی والے بیٹھے ہیں علی کے نوکر سنتے ہیں آگیا اس وقت جو بھی چلانے کا سامان تھا یوں چلایا جھوٹھے پہ خدا کی لانت ہے شک کرنے والا سب کچھ ہوتا ہے نوکر نہیں ہوتا غازی کی قسم ہے یوں آگ کے شولِ آسمان کی طرف ابرے پورا کوفہ دے رہا تھا اللہ مانا الحفیظ اللہ مانا الحفیظ اللہ مانا الحفیظ ہر چہرے پہ نگائے میری اللہ مانا الحفیظ اللہ مانا الحفیظ پورے کوفے نے دیکھا جل گیا ہوگا مر گیا ہوگا جل گیا ہوگا مر گیا ہوگا اب آس کی قسم جب آدھ بھجی اسے لگی تھی اللہ حفیظ اللہ حفیظ اللہ حفیظ جو کہ jurہ لگی تھی بے اللہ حفیظ اللہ اللہ حفیظ علاہ اللہ حفیظ اللہ اسے آگل لگی نہیں آگل لگی نہیں اور کہہ رہا تھا مولا تو کل بھی سچا تھا تو کل بھی سچا تھا تو آگ بھی سچا ہے تو فقر ایک بندہ اٹھا کہہ یہ کیسی سزا ہے اسے تو آگل لگی نہیں علی کہتا تری مان ترے رم میں محکم کرے جہل زمین پہ پیٹھ علی کا کام تو سزا دینا اب میرے شیعہ کو آگی رہے لگے میرا کشیدہ سلام کر رہے حسین کا ذاکرہ آپ کی سماعت کو سلام ہے مقدوم ہے کون ہے آپ کی عبادت قبول فرمائے علی کی بیٹی آپ کو کسی کا مہتا ہے بیسمنٹ مجھے کہا تھا آپ کی محبت زیادہ پڑ گیا علی والے مل گئے تھے کتنا بھی پڑھ لے وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو شام سے پیدل چل گئے پرسہ لینے آتی حکم ملا ہے مجھے شہزاد پاک کا جھولا پرامت ہونے صبح جو بارگاہ میں تھے انہوں نے بڑی گربت سنی ہے حسین کے اسغر کی یہ لگو نہیں کیونکہ کوئی دھوڑی گربت نہیں اسغر کی تو جب دو وہ لفظ سناوں جس پہ اسغر کی ماں تڑپ گئی ہے تو اسی پرانے ازادار ہو کہ کوئی حج ایسا نہیں جب آٹی رات خواست کر آٹی رات حسین دے فتر نوحائے نہ کریں جو اللہ اگر دور ہے تو قریب لے ہونا دو لفظ پڑھنے میں نے لفظ نہیں ہے کوئی پہاڑے مسائب کا تاکہ میں حسین کے بیٹے کے جھولے کوئی انتظار نہ کرواؤں ماتمی ہے بڑا مقام ہے میرے ماتمی کا سب چلے جاتے ہیں گھر سب چلے جاتے ہیں پڑے کاموں میں ایک واحد ماتمی ہے شبیر کا جو نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہائے حسین ہائے حسین کر رہا ہے آج دنے لاہور ولی بلکا تنی مہمان ہے اسے خالی نہ بھیجی ہائے اتنی کچھ ہی کر کے جائیں مخضومہ تجھے دعا دے کے جائے علی اسغر کو تیر لگنے کے بعد نا جنہوں نے بیٹے مانگے ہیں جھولے سے جنہوں خیرات حسین دے پتر دے جھولے دی انہوں سے مجھانی تھے جنہیں گول نہیں ہے اتنی رات دست کا یار حسین دے پتر دست کا مالک زندگی علی ماتمی حطا کرے بلال کو مولا حسین کا زندگی علی ماتمی دے اور جو جو بے اولاد ہے دعا منگیا جے آج کی رات مامرے کی رات ہے آج کوئی خالی بھی جائے گا لیکن میں لفظ کہتا ہوں تو جان تیرا حد جانے تھے حسین جانے میں نے کہا جب تیر لگا نا حسین کے اسغر کو اسی میں نے بیکنا ہے یار مسائے پہ دار نہ ٹوٹے تاکہ جو شام سے چل گیا آئی ہے نا وہ میرے فضائل سننے نہیں آئی وہ تیری حائے سننے آئی ہے اور دیکھنے ہی آئی ہے جسے ہم نہیں رو سکے اسے یہ ماتمی کیسے روتے ہیں تاریخ میں علامہ باکر ملسی کہتا ہے بس تیر کا لگنا تھا تیر لگنے کے بعد نے ایک وقت آیا کہ حسین نے سلام سے کسی نے پوچھا مولا کوئی ایسا وقت بتا جب تیری بڑی حائے نکلی ہو حسین کہتے ہیں مولا اکبر کی لاش پہ ہائے نکلی ہے حسین کہتے ہیں نکلی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں توڑا ہٹ دسیے گا کہ ماتمی کتھے کتھے بیٹھے نہیں اچھا مولا عباس کی کٹے بازوں پہ ہائے نکلی ہے مولا کہتے ہیں نکلی ہے بہت زیادہ نہیں اچھا مولا قاسم کی لاش اکٹھے کرتے وقت نکلی ہے مولا کہتے ہیں نکلی ہے بہت زیادہ نہیں اچھا مولا عونو محمد کے اترنے پہ نکلی ہے نکلی ہے بہت زیادہ نہیں اس گلت مول آ دینا یار تاکہ دیرات سیدہ راضی ہو جگہ ملکہ لاہور پڑی ہائے تھے پھر مولا کونسا وقت تھا جب تیری پڑی ہائے نکلی ہے حسین کہتے وہ وقت مجھے نہیں پھولتا جب میں اسغر کے رکسار چھوڑ رہا تھا وہ مرنے حیثہ تیر مارا جو تیر اسغر کے گلے سے ہوتا ہوا میرے پازو پھر لگ گیا اسغر کی ماں خیمے کے دھر پر آگئی ہاتھ ہوئے کہ ماں تک ہوئے یا میں نمیت کر رہا پہ ماں تک ہوئے سارے اسغر کی ماں خیمے کے دھر پر آئی روک کہتی اسغر میں نے تجھے کہا تھا تیر تجھے لگے تیر بابا کھوڑا لگے شپی طلب کے آغاز ہی ماں اسغر کی دلے نہ دے اگر اسغر تیر مرے بازو پھوڑا لگتا جتر جتر تیر چاہتا اتر دیر اسغر چاہتا اسغر کی ماں تیر برحام صلح یا حسین سبحان اللہ کیا روحانیت ہے یار سیدہ آپ کا پرسل قبول فرمائے ایک لفظ سنو لے نہ بس ایک لفظ نہیں ہے میری زندگی ہے اس لفظ میں نسل قربان کروں حسین کی اسگر کی قربانی پہ ہے چھے ماں کا لیکن ہے علی میں نے تاریخ میں پڑھا ہے چار سا ہے میرے محلہ کوئی تو ہے جو کہتا ہے لفظ پڑھ دوں میں لفظ پڑھے نہیں چاہتے محلوں میں پھر بھی تیر حد سینے دنائے تیر میرے مقدر دکھا لینا یار یہ دن خیرات نہیں ہے اللہ منکر صاحب کہتے ہیں اللہ کی کائنات میں چار سار ایسے ہیں جو جسموں سے بڑی مشکل جدا ہوئے ہیں اور داڑی ہائے نکلیے یار آپ نے نکلیے ہائے اور پڑھا داروں میں نے مہمانہ دری ہائے کی گواہ بن گئی ہے ماتن کرتے ہیں کوئی حد ایسا نہ ہوئے جیرہ سینے تو ماتن نہ کرے حسین دکھ کرتا وہ کہتے ہیں چار سر ایسے ہیں جو بدن سے جسموں سے پڑی مشکل جدا ہوئے ہیں مجھے محفی دینا سیئے تو چھپا نہیں سکتا وہ کہتے ہیں پہلا سر ہے حسین کے اصغر کا جو حدامی نے نہ تلوار سے جدا کیا ہے نہیں سمجھ جائیتا ہوں نا نہ خنجر سے جدا کیا ہے وہ بندہ بکھنا چاہنا جب اصغر درست کے جندگی گزارت اپیا کہ حدثی نے تنا سکیا میں اکھے نہ تلوار کے ساتھ اور میری امامہ پہنا دیا اے نامی خائد کرتا اس ہی کر دینا نہ تلوار کے ساتھ جدا ہوا ہے نہ خنجر کے ساتھ نہ نیزے کے ساتھ کی کناتے ماتن دو لوگے وہ کہتے اس کتے خرمل نے ایک ہاتھ اسگر کے دولوں میں ڈالا دوسرا ہاتھ اسگر کے پاہ پہ رکھا ماں دیکھ رہی تھی اسگر کی ہم حیناہی تبیبی تباپی مندی وہ کہتے اسگر کی ماں کے سامنے اس کتے نے کہا انہا اللہ ہے یا عشاء و انہا ایلائے کربلا بنا دی یا راب نے جی کرا چھوڑ دو میں پڑھو آگے پڑھو ایک لب سے جتنے ماتنیوں دیتے ہوئے جادتے پڑھ دو ایک لب سے گیارہ محرم کو علی کی بیتی حسین کی لاکھ سے جب رکشت ہوئی نا تیرہ محرم آئی تیرہ محرم آئی کربلا کے میدان میں ایک ایسائیوں کا کافل آگیا چالیس ایسائی ان کا جو پادری تھا نا وہ خوشبو کا تاجر تھا اس نے سنگا کہ تو میں بہت بڑا تاجر ہوں لیکن ایسی خوشبو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی پتہ نہیں کسی خوشبو ہے کربلا کے میدان میں آیا کوئی لاش ٹکڑوں میں تقسیم دیکھی بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے بہائے لگیا جسے آگے مسائب نہیں ہوتے اگر قریب ہو تو میرے مولا کا جھولہ قریب لے آنا میں لفظ بھو پڑوں جس پہ حسین کے سارے ماتنی ہائے بھی کریں اور میرے مولا کے جھولے کی زیارت بھی کریں تھکی ہوئی قوم ہے صبح سے پتہ نہیں کہا کہا حسین کی غربت سن کے آئی ہے پھر بھی ماتن در رہے ہیں وہ تاجر کہتا ہے میں نے خوشبو سنگی دیکھا تو کسی لاش کے ٹکڑے پکڑے پڑے تھے کہتا مجھے لگتا ہے یاکو نبی ہے یاکو ولی ہے ایک بری ہاتھ مار کے جانا سینل راضی ہو جائے گی وہ کہتا ہے یاکو نبی ہے یاکو حرام سے یار یاکو نبی ہے یاکو تسی میں نے اکھر ہے یار کچھ نہیں ہے یار کچھ نہیں ہے یار حسین کے بیتے کا چنازہ لینے گئے ہیں تاکہ تجھے انتظار نہ کرنا پڑے ایک مند مند دیو تم ایک لفظ پڑھ لے واں میں تو پہلے آپ کو انتظار نہیں کروارا وہ کہتا ہے یاکو یہ اللہ سے کسی نبی کی ہے پڑھ دوں لفظ سوڑا محول بناوے یاکو نبی ہے یاکو ولی ہے کہتے ہیں اس سے پہلے کے لاز کو ہاتھ لگاتے بنو اصد کے قبیلے کے لوگ آنگے ہیں انہوں نے کہا رکھو اس لاز کو ہاتھ نہ لگانا انہوں نے کہا کیوں کیا ہوا ہے وہ کدھنے چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے یہ محمد کے بیتے کی لاز انہوں نے کہا یہ محمد کے بیتے کی لاز اسے ہاتھ نہ لگانا رک گئے ایسائی اس سے پہلے کہ دونوں میں آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اچانک غبار پھٹا غبار سے سید سجاد تیرا خون رونے والا ایمان موجزے کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئے ایسائی سارے کٹھے ہوگے نا ایمان کے سامنے آگئے یعنی مولا گلگ ہی تھی ہے نا تیرا ہر سینے دے آ جائے گا یو ہاتھ جوڑ گئے تھے مولا پوچھنا یہ چاہتے ہیں یہ جنہوں نے تیرے بابا کو مارا ہے ان میں کوئی ایسائی تو نہیں تھا اور میں تے قربان جاما جسی ہائی نکل گئی ہے یار سیدہ تیرا پرسہ قبول کرے اس لردہ صدقہ میں دعا دے نہ پہ دعا لے بھی قبولیت وقت آگیا کری بلکل نہ انتظار کروئے وہ کہتے ہیں بس مولا یہ بس مولا یہ بتا دے یہ تو بابا تیرا حسین اسے مارنے والا کوئی انسائی تو نہیں تھا امام کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں پھر مولا کس نے مارا ہے ہنہائے بندی ہے سجاد کہتے ہیں مسلمانوں نے بھر یہ حق کہا ہے کہ بیپ نے تجھے ہائے کی خیرات دے دی آ دی رات کے رکھتے ہیں مولا کہتے ہیں مسلمانوں نے مارا ہے کہتے ہیں پھر مولا ہمیں اجازت ہے ہم تری مسرت کریں امام کہتے ہیں ایسے نہیں پہلے کلمہ پڑھو ہائیو میرا تری تبلیغ تو صدقی طرح مولا جب کہونا کلمہ پڑھو ہاتھ ہے پھر مار کے جانا ہے تاکہ بی بی راض ہوئے جانا ہے پہلے کلمہ پڑھو چالیس عیسائیوں کو حسین کے بیٹے نے جب کلمہ پڑھا لیا ہو یوں چلے تھوڑی دیر گزری کہ یوں کانپتے ہوئے عیسائی نہ سارے کہتے ہیں مولا ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں کیونکہ تو امام ہے امام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مولا ہم نے دیکھا ہے کہ تیرے بابا حسین کے سینے پہ ایک اتنا سا گوشت کا تکڑا پڑھا ہے پوچھنے یہ آئے ہیں اسے جدا کرنا ہے یا دفن کرنا ہے ہاتھ دوہوے بسینے پہ ماری سچاد کہتے ہیں یہ گوشت کا تکڑا نہیں ہے یہ میں اسگر کی عاش ہے جب اسگر کو پیر لگا میرا بابا حسین اپنے سینے کے ساتھ اسگر کو لٹا کے لوگ دیکھا اسگر کی بے بابا پربان ہو جاتا اور حسین کو تیرہ آشنا پہ خلیفتی ازادار وائد ہے غریب اسگر جسے نہ کھائی نہ نہ کبر ملی آج بھی کربلا میں جا کے دیکھو حسین کے سینے پہ اسگر لیتا ہوا ہے شاملی بی بی لوگ بھی اسگر اور تو مانگو مانکے ماتے مہا تھے مہا تھے ماتے مہا تھے آلیے σیγά σیγά شاملی بی 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 بلی جائے